مقرر ارشاد 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 ان لوگوں سے مقادر ہیں ارشاد ارشاد جو کفرِ ابو طالب پر زور دیتے ہیں کفرِ ابو طالب پر زور دے کے لئے مرمانی کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں خاتمہ کفرہی پر ہوا ہے اللہ ماہ آنوسی فرماتے ہیں سنو کفرِ ابو طالب پر زور نہ دیا کرو کیونکہ جب تم کفرِ آبتالی پر زوڑ دیتے ہو تو سیدوں کو تکلیف ہوگی ہے اور جو چیز سیدوں کو تکلیف دیتی ہے وہی چیز سیدہ زہرہ کو تکلیف دیتی ہے اسے پر زوڑ دینے سے اللہ معالوسی اور آپ کے علاوہ بہت سے سید علماء محمدسین مفسرین اور اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے منع کیا ہے کہ گفرِ آبتالی پر زور نہ دیا کرو وابا وابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز آلی مخضرم پھر سید نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں ارشاد ارشاد کہ بعد تحقیقِ احادیث و روایات نصیر حق حق بعد تحقیقِ احادیث و روایات نصیر میرا دل قائلِ ایمانِ ابو طالب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولوی ہرگز نہ شک مولا روم مولوی ہرگز نہ شک مولا روم تاغلانی شنس قبریز نہ شک عزیز آلی مخضرم اسلامیہ آج جس مقدس حسنس کا ذکر کرنے آئے ہیں دنیا اسے موسینی اسلام کہتے ہیں یہ وہ مقدس حسنی ہے جس نے اپری ساری زندگی حمالِ آقا صدردہ و علیہ وسلم کی حفاظت میں ہو جاتا ہے اور عزیز آلی مخضرم میں بتاتا چند کہ میرے آقا کی عمر کم و بیش آٹھ سال ہے حضرتِ عبد المطلیب دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا ابو طالب بھی آر گئے حضرتِ عبد المطلیب نے ابو طالب کو آگے بلا کر یہ فرمایا کہ بیٹا ابو طالب یہ محمد ہے میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس محمد کی حفاظت کا ذکمہ تیرا ہے اب ابو طالب کا جواب ستے ارس ہوتے ہیں کہ میں ابو طالب جب تک زندہ ہوں کسی ماری کے لالہ قوت رہی جب محمد کو تکلیف دے سکے نارے تغبیر نارے رسال نارے حجری حضرت و شان ابو طالب میں اس محمد کی حفاظت کروں گا عزیزان محمد رنگ ہر تقریب میں کہا جاتا ہے ایمان نام ہے عشق مصطفی ایمان نام ہے محبت رسول کا ایمان نام ہے رسول کے قدموں پر جان اپنا مال اپنی آر اپنی اولاد کو قربان کر دینا جب ایمان کی اس تعلیف کو سامنے رکھتے ہیں اور ابو طالب کے جنواروں سامنے رکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے ابو طالب نے چاہے مان ہو جان ہنے کو نبی پر قربان کرنے کا جسبہ رکھتا ہے اپنے سامنے کو قربان کرنے کا رضبہ رکھتا ہے اور ہنے مال کو قربان کرنے کا جزبہ رکھتا ہے شہبِ ابو تالب ابھی تالب نہیں جانتے ایسا صخت قریب دو مکہ کے کفاروں نے کہا ابو تالب محمد کو ہمارے حوالے کر دے ارے آپ کا یہ ہمارا بچہ تین دن اگر بھوپ اور پیاس سے رونے لگے تو ہماری اقلی ٹھیکہ نہیں آ جائے سبحان اللہ لیکن یہ شانِ ابو تالب ہیں اور یہ ایمانِ ابو تالب ہیں کفار مکہ نے کہا ابو تالب محمد ہمارے حوالے کر دو مقصد یہ ابو تالب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا محمد تمہارے حوالے نہیں کیے جا سکتے تمام برمو حاشق سے جمع کیا ابو تالب مکہ کے قریب میں ایک بابی تھی دے گئے اور شہبِ ابو تالب میں لکھا ہے بہو تین سال سے ابو تالب اپنے پورے خرمکانہ سال اس وادی میں رہے کھانے کو کھانا لکھا اللہ اللہ بہو تینے کو ساگ پانی میں سن لکھا لیکن ابو تالب کی استقامت دیکھو محمد دے دو مال لے دو اور اتنا ہی نہیں جب حضرت ابو تالب نے دینے سے ملا کر دیا تو مکہ کے دفاروں نے حضرت ابو تالب کا شوشل بائی کٹ دیا اللہ اللہ آپ کی زمان کے گھوکم موت ہو جت کے لئے تھی سارے رشتے توڑ دیئے ہر رشتہ پر دیا کافی رو لے لیکن حضرت ابو تالب نے پروا رہے کی تادیس پتا جئے کے تین سال تک حضرت ابو تالب پھنو حاشر شرے کر اس وادی میں اس انتاس سے زندگی بجارتے تھے کہ درختوں کے پتوں کو اُباد کر درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے حق تو یہ ہو گئی تین سال کا عرصہ کوئی تھوڑا نہیں ہوتا ہے ایک قبیل عرصہ ہے تین سال کا ایک وقت ایسا کر آیا کہ درختوں سے فرقے ختم ہوں اللہ اللہ مروح حاشر نے درختوں کی جڑوں کو نکالا اور جڑوں کو نکالا اور اس جڑوں کو کھانا شروع یہ تکالیس یہ سعوبتیں یہ سب کچھ حضرت ابو تالب کسی لیے برداشت کر رہے ہیں اب چھوڑا جائنے لگا ہو مولوی ممت پر چل جاتا ہے کہ ایمان ایمان میں کشن مصطفیٰ کا ایمان میں رسول کے قدموں پر اپنی جان اپنی آل اپنا خاندار اپنا سب کچھ قربان کر دینا تو یہ بتاؤ کہ شیب ایمان دانی میں ابو تالب کالا رہے ہیں اپنی چاندے کو بان کرنا ابو تالب سے سکھو اپنے خاندار کو داؤ پر لگانا ابو تالب سے سکھو اپنے مال کو محمد و رسول اللہ پر نشاور کر دینا ابو تالب سے سکھو اور دوستان محمد رہن ہوں کائنات کا پہلا ناکھا جس نے رسول کی شان میں ناکھ رہی ممیرہ ابو تالب ہے اب یہ روایت آپ نے نہیں سنی مکہ میں تحق بڑا گیا یہ دیوبندیوں کے خلاف جو وسیلے کی دلیل کہ نبی کو وسیلہ بناو نبی کو وسیلہ بناو یہ دلیل تمہیں کس نے دی گی قہد پڑ گیا کفاروں نے کہا لات و عزا اور جتنے بچ ہیں لے کر کے آؤں میدان کے دعا کریں گے کہ اللہ بارش اپنی زمان کو جو بھی کہا ہوگا کہ بطوں کو لے کر جائیں گے اور بطوں سے بارش طرف کریں گے تمام کفار مکہ جلا ہوئے میٹنگ ہوئی کی تحق بڑا ہے لائے مزدہ کو لائے جائے بارش طرف کی جائے کسی نے مشکل آگیا ارے اس سے بھی جا گئے ہو جو بمو حاشق یا سردار ہے جو ابو تانگ ہے آئے کہاں ابو تانگ کہیں پڑا ہے جانتے ہو فرمایا جی کہہ کہیں گی ہم نے ارادہ کینا ہے کہ ہم اپنے بطوں سے بارش پانگے گے آگ پی آ جا جا تانگ نے دیکھا کہ میرے آلہ کا غور کم ہے ابو تانگ کے دوگے میں اٹھایا خانہِ کامہ کے قریب لائے اور تانگ نے یہ سب سے پہلا مسئلہ رسول کا جس نے سردار بارہ نے پیش کیا وہ بطوں تانگ کی ساتھ ہے خانہِ کامہ سے مس کر دے ہیں اور ہمارے ہم دے ہیں اے اللہ اس بولے مکنے فالے میں سجدے پارش مرزا سلمان دمانوں کی ہوا کی قائلات میں سب سے پہدے رب کی بارہ جس نے محمد کا مسئلہ پیش کیا ہے نارے تکبیر نارے ریسال نارے آجری عظمت و شان ابو تانگ عزیزان عمی اللہ علیہ السلام شہبِ ابو تانگ مکہ کے کفار اتنے سخت دل اور ایسے خطرناک تھے کہ شہبِ ابو تانگ کہتی ہے کہ رات کو رات کو چیکن کے لیے آیا کرتے ہیں اللہ 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 اور جس واضح میں حضرتِ عبو تانگ اور پورا قبیلہِ بنوحاشی جس واضح میں تھا اس واضح میں آگر چھانگا کرتے تھے چیک کیا کرتے ہیں اور موقع کی تلاش کے رہے دے کہ کہیں سے موقع نہیں جائے اور حباز اللہ محمد کو خدم کر دیں اللہ اللہ حضرتِ عمر میں نہیں کہا تھا کہ اردانِ رسول میں آپ سے اتنی محبت کر پاؤں کہ میں آپ کے رہے میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں سوائے اپنی جان کے تو حضرتِ عمر سے تیرے آقا جنہا تھا اولار تمہارا کی امان مکمل نہیں ہوا اس کے بعد اردانِ رسول اللہ مائے کے قربان کر دیا تھا اب جان بھی قربان ہے لے آقا فرما کہیں اردانِ امان مکمل ہوا یعنی جب تک جان مار آر اولار اس حضی سے بات کر دیا ہو ملک کو نبی فرما کہیں کوئی اپنی شخص اس وقت تک موقع میں کامی نہیں ہو سکتا چپک کی اپنی اولاد سے زیادہ اپنے ماباپ سے زیادہ یہاں تک اپنی دنیا کی ہر شہ سے زیادہ مجھ سے محبت میں کرے حدیث کو جان بھی قربان ہے اپنی جان سے زیادہ اپنی آل اور آر سے زیادہ اپنی ماباپ سے زیادہ حتی کی دنیا کی ہر شہ سے زیادہ جب تک کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا تب تک مومینِ کامی نہیں ہو سکتا اب شیرِ امو تعلیم اٹھا کر کے پڑھو رات ہے پسترِ لبی پر اندارِ رسول کو نکایا ہے جب رات ہوئی ابو تعلیم نے مصطفیٰ کو مونی میں لیا پستر کا چینج کر دیا اور تبی جس پستر پر آرام فرما تھے اس پستر پر اپنے بیتوں کو نکایا ابو تعلیم پیدا رہا دینے لگے کہ محمد تک بات کو بانجھ لے جائے گی جب جفار آئے گے تو پہلے اسے محمد سمجھ کر یعنی عقید کو محمد سمجھ کر عقید کو محمد سمجھ کر قطع کر دیں گے میں اپنی اولاق کو قرآن کا شکرہ ہوں مگر محمد پر آجا جائے یہ ابو تعلیم کو گوارہ نہیں ہے یہ ابو تعلیم کو گوارہ نہیں ہے ایک 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 ا جان دینے کی باری آجائے تو جان دے سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اب آپ کو ایک مطابعہ دیں گروہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو تاریخ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا میں کہوں گا لادا پوری تاریخ اٹھا دیں پوری سیرت اٹھا دیں ایک عمل ابو تاریخ کا بتا جس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہو کوئی ابو تاریخ نے شرد کیا ہے پوری سیرت ابو تاریخ میں ایسے بڑا عالم یہ نہیں بتا سکتا کہ ابو تاریخ نے شرد کیا ہے اب مجھے کہیں نے دیا جائے کلمہ اس کا دھوڑا جاتا ہے جو پہلے مشرک ہو کلمہ اس کا دھوڑا جاتا ہے جو پہلے مشرک ہو بظاہی اس لیے نہیں پڑھا تھا کیونکہ رسول کی حفاظت مخصوص تھی بے شک رسول کی حفاظت کرنا نگاہوں کے سامنے تھا ایک بڑی ڈیوٹی تھی ان سے کاندھوں پر بظاہی کلمہ اگر پڑھ لیتے تو نبی کی حفاظت میں بہت رکابت جاتا ہے بہت تکلیفیں آگے آپ نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تاکہ نبی کی حفاظت کر سکے اب چھپائے رہا ہوں تم ہو جا ہم جا تو مان کو پانکا سکتے ہیں جا تو کان کو پانکا سکتے ہیں جا تو اپنی جان کو پانکا سکتے ہیں جا تو جہداریوں کو پانکا سکتے ہیں اب تاکھ نے بگو Pikو تو جہداریوں کو پانکا سکتے ہیں دنیا مہرے تکبیر مہرے رسال مہرے ہینڈری مہرے گھوängس اسمتیں جمع ابو تاکھ اسمتیں جمع ابو تاکھ خاندان ابو تالی اپنے ایمان کو کبھر دیا اس لیے تاکہ رسول براتے ابو کفار اگر حضرت ابو تالی ایرامیہ پور پر علماء پڑھ دیتے اور اعلان کر دیتے تو کفار اکنے سخت تبین ہے کہ وہ ابو تالی پرنی چھوٹے بے شک بے شک برائے پہتا ہے قرآن اٹھا کر کے پڑھو علم یجد کا یقی منفرہ جب میرے آقا کے باری دائیں دنیا سے روستہ کھو دائیں بڑے سے بڑے عالم کو چینج کرنے لگا ہوں قرآن کی آئیس سامنے لکھو علم یجد کا یقی منفرہ اندہ کہنا ہے اے رہے روح جب ہم نے آتھو یقی پایا تو اپنی پناہ میں رکھا اور باری دین کے مثال کے پال نبو جس کی پناہ میں آئے اس پناہ کا نام کیا ہے وہ پہنہ پڑے گا اس پناہ کو ابو پناہ کی نہیں اللہ نے جس کی پناہ کو اپنی پناہ کھو دے وہ سرگارِ حضورتہ دے عالم یجد کا یقی منفرہ صرف کسی کی تفسیرات کہ اسے کوئی بتا دے اور بتا دے کہ کوئی اور بھی بنا تھی کوئی اور بھی تھا ارے میں تو یہاں کہنے لگا ہوں کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ نہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب تک اللہ کی پہدانیت اور رسول کی رسالت کا اصطرار نہیں کروگے نہ مسلمان ہو سکتے ہو نہ مومن معلوم یہ ہوا کرما شرک پہے کرما جتک نہیں پڑھوگے مسلمان نہ ہی ہو سکتے اب سیلت مصطفہ اٹھائے بلندہ وار سے سیلت مصطفہ اٹھائے اجنا میں ہو پہ جیا مہمون اپنے سیلاروں کو بناو دعوت دین پیش کرو اور انہیں دعائے تو میرے آقا نے جس کھر نے مرکز کرچو بھلا سے میرے آقا نے جس کھر کو مرکز کھر کا بنایا مرکز دعوت پوہید بنایا اس کھر کا نام ابو تال ہے سمان اللہ نہیں سمجھ میں آئی بات آئیشتہ بول دیتا تھا جب اللہ نے کہا محبوب اپنے سیلاروں کو بلاو اور انہیں ڈراؤ اور انہیں اس وقت دعوت دو تو دعوت مرکز توہید جو کھر بنا وہ کھر حضرتِ ابو تالیب کا تھا ایک بات بتا ہوں سبحان اللہ جو تمہارے ہیں میں اگر آپ سے کہوں کہ تابڑیا مسجد کے مولانا سنکہ پڑھوا لے تو کیا آپ پڑھوا ہوگے پڑھوا ہوگے یہی کہو گے نا لگتا ہے کہ بابا کی ہنگی ہے لگتا ہے بابا باندے ہو لے تابڑیا مسجد کے مولانا سنکہ پڑھا ہوگے بتاؤ بولوں نہیں پڑھا ہوگے کیوں مسلمان نماز پڑھتا ہے نا وہ تھا نماز وہ پڑھ رہا ہے بروضہ وہ رکھ رہا ہے حج وہ کرتا ہے اسلامی حلیہ اس نے اپنایا ہوا ہے چہرے پر سنتِ رسول اس کے ہیں تو بھی اس نے پہنک کی ہے جمعہ میں امامہ بھی لگا لیتا ہے پھر بھی نہیں پڑھا ہوگے نہیں سمجھے آئے ارے بھئی کلمہ تو پڑھ رہا ہے نا وہ کلمہ تو پڑھتا ہے یا نہیں کلمہ پڑھ رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے روضہ بھی رکھ رہا ہے حج بھی کر رہا ہے اسلامی حلیہ بھی اس کے پاس ہیں سر پہ ٹوپیوں اور عبامہ بھی ہیں پیجامہ بھی سنت کے مطابق ہے پرتانی سنت کے مطابق پھر بھی نہیں پڑھا ہوگے کیوں گستاخِ رسول ہے گستاخِ رسول ارے جب تم جیسا ہم جیسا کھنی کے لنچے پھر بھی پستاخِ رسول سے اپنا نکا پڑھانا ہم کبھارا نہ کرے تو یہ تو نکا ہے مصطفہ ہے جو حضرتیں خودے چاسے ہو دہا ہے اور جو سائد پڑھانا نہیں ہے تو اگرمتانی پیزان ہوئے کو رسول پڑھانا نہیں ہے ہم اگرمتان ہے وہ ابو تعلیم ہے وہ بھی پہلا نہیں کہا تو بہلا جملہ الحمدللہ اللہ کو کیسے گوا رہا ہوتا ہے کہ محمد کا نیکہ آماز اللہ کوئی کافر پڑھا ہے یعنی پیارو اس کے علاوہ بھی قرآنی دلائل احادیث کی روشنی میں بعض سے ایسے دلائل ہیں کہ سنو گے تو آپ کی ایمان کو تازگیلیں لیکن آخری پیغام یہ دے کر جا رہا ہوں کل اٹھ کر اگر کوئی آپ سے پوچھے تو یہی کہنا کہ ہماری خانقہ سے یہی پیغام دیا جاتا ہے جو کفر کے قائل ہیں اُن کے دلائل ہیں مبارک جو ایمان کے قائل ہیں اُن کے دلائل ہیں مبارک نہ ہم جو کفر کے قائل ہیں اُنہیں برا کہیں گے نہ جو ایمان کے قائل ہیں اُنہیں برا کہیں گے لاور کہہ دو یزید جیسا مسلمان تمہیں مبارک ابو طالب جیسا کافر یہ فیضانِ ابو طالب ہے یہ فیضانی ابو تالی ہے آپ اپنے لہجر میں کہتا چرو یزید جیسا مستشمال تمہیں مبارک ابو تالی جیسا کا سیاہ میں مبارک یزید جیسا مستشمال زندہ بار زندہ بار عزیزان مہدرم آلہ حضرت فاضر بریلوی کا جو فتوہ ہے ہم اس کی بھی تازل کرتے ہیں لیکن یہاں ٹھائر کر ایک بات دست کرتا چرو جب بات تہتی کی ہو تو ہر ایک تہتی کی قدر کرنے چاہیے اہدران کرنا چاہیے اور جو لوگ اس مسئلے میں ہمارے موقف کے خلاف ہیں یا ہم ان کے موقف کے اگر خلاف ہیں بظاہر دو معاملات ہیں تو ہم بس یہی کہیں گے نہ انہیں یہ حق ہے کہ ہمیں غلط کا ہے اور نہ ہی ہمیں یہ حق ہے کہ ہم انہیں غلط کا ہے یہ محبت کی بات ہیں یہ عقیدی کی بات ہیں محبت کی بات ہیں جو جس موقف پر ہے اس کا موقف مبارک عزیزان مہترم اللہ میرے گفتگو و قبل فرمائے اس کے معنی دفعوں میں غلط